اندان کے ساتھ اپنا آخری وقت گزارنا چاہ رہے تھے لیکن اس بربریت کی وجہ سے وہ گھر نہیں جا سکے یہ غم اس ہیوان کا غم ہونا چاہیے کہ ایک ممبر اپنے حلقہ میں تو کیا اپنے کنسٹیچیونڈ میں تو کیا وہ اپنے بچوں کے پاس اپنی بیوی کے پاس آخری وقت میں بھی نہیں جا سکتا ان کی ڈت اکیلے اسی یہاں پر ہوئی ہے اس لیے آج بھی اس سمبلی میں جتنی گفتگو ہوئی ہم نے ڈپٹی سپیکر کو کہا کہ یہ ہمارے امینے صاحبان ہیں آپ کو یاد ہوگا پرسو بھی میں نے اس سمبلی کے فلور پر وزیراعظم کو یہ کہا اور سپیکر کو مہاتب کر کے یہ کہا کہ اگر اس ہیوان میں بولنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کہاں بولیں گے اس لیے آج بھی ہمارے امینے صاحبان نے یہ کوشش کی کہ وہ امینے صاحبان جو انڈر ترٹ ہے کانسٹنلی انڈر ترٹ ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ اپنے ساتھ بیتی ضرور بتانا چاہ رہے تھے لیکن ڈپٹی سپیکر صاحب نے اس کو ایڈجن کیا فرائیڈے کے لیے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں آپ فلور کو بغیر چیپ ویپس کے پرمیشن کے نہیں کرتے ہیں سپیکر صاحب نے ایک امینے صاحبہ کو عالموں سے گنٹے سے زیادہ ٹائم دیا ہم بمشکل دس دس منٹ ٹائم مانگ رہے تھے ہمارے کسی بھی امینے دس منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہیں آج ہم نے سپیکر صاحب کے چیمبر میں ملاقات کی ہے ان کے اس رویت پہ ہم نے احتجاج کیا ہے ہمیں ہر مرتبہ یہ یقین دیانی کراتے ہیں کہ یہ ریپیٹ نہیں کریں گے ہم ان کے پھر یقین دیانی پہ یقین کرتے ہیں لیکن ایک بار پھر یہی ہوتا ہے ہم کوشش کریں گے آگر منڈیت فرائیڈے کو آج ہمیں بتایا گیا کہ اس پہ گپتگو ہوگی ہمارے امینے صاحبان کے پاس وقت ہوگا اور وہ اس بات پہ اپنا رائے کا اظہار کریں گے جی اپنا جی میں بس اسی حوالے سے جو چیمین گوھر صاحب نے بات کی ہے یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی ضروری بات ہے دیکھیں اس ملک کے پاس ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہیں حکومت روز رونا روتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ملک چلانے کے آپ کو پتا ہے کہ اسمبلی کے اجلاس کے ایک دن پہ کروڑ ہا روپیہ خرچ ہوتا ہے یہ عوام کا پیسہ ہے ہمارے باپ کا پیسہ نہیں ہے ہم لوگ اپنی الیکشن کیمپینج جب کرتے ہیں تو ہم صبح سے لے کے رات تا گھلکوں میں گھومتے ہیں تاکہ ہمیں ووٹ مل سکیں اور ہمیں سیوان کا حصہ بن سکیں یہاں ہم آتے ہیں گیارہ بجے آئیں تو دو بجے گھر جاؤ مطلب آپ عوام کا پیسہ ہے بہت مشکل ہے باہت سے ادھار لا رہے ہو ہماری ہڈیاں نے چوڑ کے وہ ادھار ہمارے بچوں کو آگے واپس کرنا پڑے گا خدارہ آپ گیارہ سے لے کے اس کو پانچ چھ سات آٹھ بجے تک چلائیں بلوائیں سب کو جو بولنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پیسہ حلال ہو سکے وہ پیسہ حرام نہ ہو جو ہمارے اور آپ کے بچوں نے واپس کرنا ہے تو میں یہ سمجھ تو یہ بڑی زیادی ہے کہ ایک ایک دو دو گھنٹے میں دیکھیں نا ٹریزری بنچس سے اپوزیشن کے خلاف حرزہ سرائی کرنے کے لیے آپ ایک ایک ممبر کو پینتیس پینتیس چالیس چالیس گھنٹے گھنٹے کا آپ ٹائم دے دیں منٹ کا اور اس کے بعد جب اس کو ریسپونڈ کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہو کوئی پوزیٹیو بات کرنے کے لیے کھڑا ہو اس کو موقع نہ دیا جائے ہم کیا بات کرنا چاہتے جیسے چیمین صاحب نے کہا ہے ہاں جی امتیاز صاحب جو ہے یار جوک بن گیا ہے لوگ اگواہ ہوتے رہے ہیں آپ کا ممبر پارلمنٹ ممبر قومی اسمبلی ایک حکومت کے ادارے انٹی کرپشن جس میں پولیس کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کی حراست سے ہمارے بندے کو اٹھا لیا گیا ہے آپ ڈیکلیئر کریں کہ وہ مسنگ پرسن ہیں یہ کس کی سے مہداری آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کس سے پوچھے کہ وہ امن میں کدھر ہے لکھ دیتے ہیں انٹی کرپشن والے پنجاب حکومت والے آئی جی لکھ کے ایک پھرہ بھیگ دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے وہ بھاگ گیا ہے یار آپ اس قوم کو بے وکوف اور پاگل سمجھتے ہیں آپ انٹرنیشنل دنیا کے سامنے جاتے ہیں پیسے مانگنے بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں کیا وہ آپ کا مزاق نہیں اڑاتے ہوں گے کہ جس ملک میں وہاں کا ممبر قومی اسمبلی جو کہ دس لاکھ کا نمائندہ ہے اس کو پولیس کی حراسط سے انٹی کرپشن کی حراسط سے اٹھا لیا جائے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اور محفوظ ہو سکتا ہے وہاں پہ یہ حکومت جو سنس دینا چاہتی ہے کہ ہم بڑے محفوظ ہیں تو یہ مزاق ہے فوری ان کو بازیاب کرایا چاہے جس کے پاس بھی ہے انہیں کہیں کہ امن اے کو اس سے آپ کے ملک کی بیسی ہو رہی ہے اس بات کو چھوڑیں کہ وہ اپوزیشن کے امنے ہیں اس بات کو دیکھیں کہ وہ ممبر قومی اسمبلی ہے حاجی امتیاز کو بازیاب کرانا چاہیے اور میں ایک اور چیز بڑی کلارٹی سے کہہ دوں کہ کشمیر پاکستان کی شارک تھی کشمیر پاکستان کی شارک ہے کشمیر پاکستان کی شارک رہے گا ہمارا ایک ایک بچہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے ہماری پارٹی کلارٹی کے ساتھ آج آن دا فلور آف دا ہاؤس ہماری چین میں نے بڑی کلارٹی کے ساتھ سو اختراف آق ہونے کے باوجود جالی حکومت ہونے کے باوجود ان کی اس بدماشی کے باوجود پاکستان تاریخ انصاف نے کشمیر کے معاملے پہ کوئی کمپرمائز نہیں کیا اور ان کو سپورٹ کیا جن کی ہم شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہم نے اس ریجولیشن پہ بھی جب کشمیر کا نام آیا ہم نے اس کو سپورٹ کیا تینکیو بری مچ بہت شکریہ جی میں صرف آج کا جو قانون پاس ہوا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون آپ بدنیتی پہ بیس قانون جو ہو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہ قانون صرف تحریک انصاف کو ریزرف سیٹس نہ دینے کی لیے بنایا گیا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے اس کی آپ ٹائمنگ دیکھ لیں قانون اگر آپ آج بناتے ہیں تو آج کے بعد والے کیلئے بنائیں آپ قانون یہ جو بنا رہے ہیں کہ یہ دوزار سترہ سے implementable ہے مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریزرف سیٹس نہ ملے اور یہ لوگ ٹو تھرڈ میجارٹی لینا چاہتے ہیں اور اسی ٹو تھرڈ میجارٹی پہ جو ان کا پلان ہے کہ کسی کو تین سال کا ٹینیور ایکسٹینشن دے کے یہ اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں اور یہ پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی تھی اس دفعہ پتہ نہیں یہ کیا بننا چاہتے ہیں صرف اور صرف تحریک انصاف کو روکنے کے لیے ان کی ریزرف سیٹس کو روکنے کے لیے قانون سازی کی ہے ہم جس طرح بیرسر صاحب نے کہا ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ سے یہ استعداہ کریں گے کہ آپ کا فیصلہ ہے مجارٹی فیصلہ ہے اگر آپ بھی ہم بلکل تابداری کے ساتھ ان کو کہیں گے کہ آپ کی اتنی بڑی بلڈنگ قریب ہے ماشاءاللہ سے اتنے آپ سٹینڈ لینے والے ججز ہیں اس میں آپ نے بڑا سٹینڈ لیا بہت پریشر پرداشت کیا آپ نے فیصلہ کیا لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانا بھی ابھی آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے اگر آپ اپنا فیصلہ نہیں امپلیمنٹ کرا سکتے پھر اتنی بڑی بلڈنگ کی اور اتنی بڑی تنخواہوں کی اور اتنی بڑی پرسن پریولیج کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر سپریم کوٹ اپنا فیصلہ نہیں امپلیمنٹ کرا سکتی تو میرے خیال میں پھر اس ملک میں نہ قانون ہوتا ہے نہ آئین ہوتا ہے اور اگر تھوڑی بہت امید ہے تو وہ بھی عوام کی ختم ہو جائے گی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر حکومت یہ قانون سازی الیکشن ایکٹ میں کوئی ترمیم پبلک انٹرسٹ میں چاہتی بھی تھی تو پچھلے پانچ چھے مہینوں میں کیوں نہیں کرائی ان کو یہ پتا تھا کہ سپریم کوٹ میں فیصلہ جیسے جیسے کر کے ہم مینج کروا لیں گے جب سپریم کوٹ میں حق اور سچ کا فیصلہ آیا پھر بدنیتی کی بنیاد پر انہوں نے یہ قانون سازی کی اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کا وطیرہ رہا ہے ماضی میں بھی انہوں نے سپریم کوٹ پر حملے کروائے جب سپریم کوٹ نے ایک بار نوے دن میں الیکشن کی بات کی انہوں نے نوے دن کے الیکشن نہ کرائے اور آئین اور قانون کی دھجیاں اکھاڑی یہ جو قانون سازی آج ہوئی ہے آج یوم سیاہ ہے خاص طور پر آج جو شب خون مارا گیا ہے اقلیتوں کی نشستوں پر اور ہمارے خباتین بہنوں کی نشستوں پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اسمبلی ایک ریبر سٹیمپ ہے اور اس کو جہاں یہ چاہتے ہیں طاقتور لوگ اپنی انہ کی تسکین کے لیے استعمال کرتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ جب ہمارے اکتالیس ایمینیز نے اپنے افیڈیوٹ فارم دے دیے اپنی نومینیشن دے دی جوائننگ دے دی تو کس بات کا انتظار ہے الیکشن کمیشنر صاحب آپ کو کہ آپ نے آج تک ان کو نوٹیفائی نہیں کیا اسی طرح پنجاب میں آپ نے کچھ میمبرز کے ایک گروپ کو نوٹیفائی کر دیا اور دوسروں کو نہیں کیا اتنی بڑی تباہی پاکستان کی تاریخ میں جو چیف الیکشن کمیشنر نے کی ہے جو اس جمہوریت کے ساتھ کھلوار کیا ہے اس کا ذمہ دار ایک شخص ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان تو خدارہ میں چیف الیکشن کمیشنر سے پھر گدارش کروں گا کہ وہ مصطفی ہوں اپنا ستیفہ دیں تاکہ یہ جمہوریت آگے چل سکے میں صرف پانچ اگست کی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کو کل گرفتاری کا ایک سال مکمل ہوا اور کس طریقے سے لوگ سوابی جلسے میں شریک ہوئے کتنی بڑی تعداد میں سن سے لے کے گلگت بلتستان تک اور خصوصاً پنجاب میں ایک رات پہلے جس طریقے سے ورکرز کے گھروں میں چھاپے مارے گئے بس ٹینڈز پہ بسوں کے انڈے بسیں روک کے تلاشی لی جاتی رہی کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا کسی بیک میں سے نکلے لوگ اٹھائے گئے لوگوں پہ ڈیٹینشز آرڈر نکالے گئے مگر آپ نے اگر کسی کو کل موٹر وی پہ سفر کرنے کا موقع ملا تو پنجاب سے جو دوست اس ظلم اور بربریت کے باوجود نکل کر سامنے آئے وہ جو کل ایک ڈسپلی عمران خان صاحب کی غیر موجود کی میں عمران خان صاحب کی محبت میں جو لوگوں نے اس محبت کا اظہار کر دیا ہے جس ورہ سے اس حکومت کو سبق سیکھنا چاہیے سبق اس لیے سیکھنا چاہیے کہ ایک صرف صرف کوٹے کے ایشو کے اوپر بنگلہ دیش میں ایک معاملہ شروع ہوا تین سو شہات نے اور پھر معاملہ کہاں جا پہنچا ان کی اس حکومت جالی کی تو نہ کوئی حسیت ہے نہ کوئی حساب کتاب ہے یہ ڈنے اس دن سے کل کا شو ایک پہلا شو تھا اور اس نے ثابت کر دیا کہ ہمارا مو بند نہیں کیا جا سکتا زبردستی کسی کو روکا نہیں جا سکتا عوامی طاقت جو ہے اس کے سیلاب سے بفور یہ انقلاب میں تبدیل ہو جائے اسے بچ جائیں آپ دیکھیں جی میری بزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز ون ٹو آل اس بات پر متفق تھے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے پچھلے فیصلے کی تشریح غلط کی تھی اور یہ جب فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا ہے جس میں انتالیس میمبران اور اکتالیس میمبران کے دو نیکسچز لگائے گئے تو اس میں ایک نوٹیفیکیشن تو سپریم الیکشن کمیشن نے کر دیا دوسرے کی اس کی نوٹیفیکیشن کی ٹائمنگ اس کے بعد ان اکتالیس میمبران کے گھروں پہ چھاپے ان کو اٹھا لیا جانا اور وہ مسنگ پرسنز میں شامل ہونا یہ چیز ہے ایک ایساری بات ہے ٹائمنگ کی اور جس مقصد کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے وہ مقصد بڑا بڑا واضح ہے آجی امتیاز صاحب ہمارے ایمینے ہیں آج ان پہ یہ وقت برا آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو روایات اس ملک میں رکھی جا رہی ہیں آنے والے وقتوں میں یہ جو آج ہم قانون بنا رہے ہیں اس کی زد میں سب کے ساب آئیں گے قومی اسیمبلی کے اندر آج پھر ہمارا جو اجلاس تھا اس کو ایجرن کیا گیا تل فرائیڈے اور تحریک انصاف کے ممبران صرف یہاں پہ حکومتی بینچز کی تقریریں سننے نہیں آتے ہمارا مقصد تھا کہ آج ہم حاجی امتیاز صاحب کی بازیابی کے لیے پروڈکشن آرڈر یہاں سے جاری کروائیں جس میں ہم ناکام رہے حکومت کو اب آنے والے وقت سے ڈریں یہ جو بورے ہیں وہ ہی ان کو کاٹنا پڑے گا اور کل کے جلسے نے سوابی کے جلسے نے جو ریکارڈ قائم کیا ہے اس سے آپ کو پی ٹی آئی کی پبلک پاپولارٹی پنجاب میں جلسے نہیں کرنے دیے گئے پنجاب کے بورڈر پہ جلسہ ہوا اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب آنے والے دنوں کے اندر عوام کا سلاب سڑکوں پہ آئے گا اور اگر پارلیمان میں ہمیں نہیں بولنے دیا جائے گا تو سڑکوں پہ خود ہی ان ساری چیزوں کے فیصلے ہوں گے بہت شکریہ نہیں انشاءاللہ دیکھیں شاید کچھ لوگ تو ایسے چاہتے ہوں گے کہ وہ تصادم کی طرف ہو اور ہماری تو پوشش ہے کہ کوئی تصادم نہ ہو ادارے اداروں سے نہ لڑائے عوام مداروں سے نہ لڑے اور ہم کوشش کر رہے ہیں اور کل ہم نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دعویٰ بولے کوئی کسی بھی چڑھائی کرے سارے اپنے حدود میں رہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر فائنل ہے اور فائنل آرڈر اب سپریم کورٹ جیجمنٹ کو نلیفائی نہیں کیا جا سکتا اگر وہ انٹرپیٹیشن ہم یہ سپریم کورٹ سے توقع ہے کہ بہرحال سپریم کورٹ نے اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن سے ہماری گریوینسز پہلے بھی تھی آج بھی ہے اور ان سے توقع نہ پہلی تھی نہ آج ہے کہ وہ امپلیمنٹ کر کے ہمیں دیں گے اگر سپریم کورٹ نہ ہو تو